بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم دو میر چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب لوگ کو خوش رکھیں آپ سب کے کھانوں میں برکت دیں اور آج میں بہت مزیدار سی ریسپی لائی ہوں آپ لوگ کے لئے میں بنانے جا رہی ہوں بلوچی کڑھائی جو کہ بہت مزید کی بنتی ہے اور بہت کم چیزوں سے تیار ہوتی ہے تو چلے چلتے ہیں بناتے ہیں اپنی بلوچی کڑھائی بلوچی کڑھائی بنانے کے لئے میں نے پین کے اندر آئل لیا تھا اور اس کے اندر میں نے دو پیال قدو گش کر کے ڈال دی تھی یا آپ اس کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں یہ ڈالنے کے بعد ہم تھوڑا سے اس کو فرائے کریں گے اور پھر ہم اس کے اندر گوش شامل کر دیں گے میں نے مٹر لیا ہے ڈیڑھ کلو اس کو اچھی طریقے سے واش کر لیا تھا اور پھر میں نے اس کے اندر ڈال لیا ہے مٹر ڈالنے کے بعد مٹر میں نے بھی اس کو پہلے میں واش کر کے فریز کر دیتی ہوں اس لئے یہ تھوڑا سا جمع تھا تو برٹ میں نے اس کے اندر لسندرک کا پیسٹ ڈال لیا ہے 2 ٹیبل سپون لسندرک کا پیسٹ ڈال لیا ہے فرائش لسندرک یوز کرا کریں اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ الگ ہی آتا ہے تو اس کو بھی ڈالنے کے بعد ہم گوشت کو تھوڑا سا جو ہے فرائے کریں گے پھر ہم اس کے اندر سالٹ ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون مرکے میں اس کے اندر سالٹ ڈال رہی ہوں اور پھر ہم اس کے اندر اتنا پانی ڈالیں گے کہ ہمارا گوشت جو ہے اچھے طریقے سے گل جائے اور پھر جو ہے ہم اس کی لیڈ لگا دیں گے اور میں نے تقریباً جو ہے 25 سے 30 ویڈ میں ہمارا گوشت کا لیا تھا یہاں پر دوسری طرف میں اس کا مسارہ تیار کر رہی ہوں 3 ٹیبل سپون میں نے اناردانہ لیا ہے 3 ٹیبل سپون میں نے سفیز دیرہ لیا ہے 4 ٹیبل سپون میں نے سابود دھنیا لیا تھا ان سب چیزوں کا جو ہے پاؤڈر بنانے گے اور دوسری طرف جو ہے میں نے لیڈ رہی تھی تو گوشت ہمارا اچھی طریقے سے گل لیا تھا پانی خوشک ہو گیا تھا گوشت کو جو ہے اچھا سا گلانا ہے تاکہ یہ مزیدار سی کڑھائی بنے اور پھر میں نے اس کے اندر ایک پیالہ بھرکے جو ہے یوگرٹ ڈال دیا ہے پھیٹ کے صرف میں نے اس کے اندر کچھ بھی ایٹ نہیں کراتا پھر میں اس کے اندر کچھ سپائسز ایٹ کروں گی 1 ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر کرس چلیز رہ لیا ہے سپائسی اگر زیادہ کھاتے ہیں تو زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں مسالہ جو ہے جو میں نے آپ کو دکھایا جا اس کو میں نے پورڈر بنا لیا تھا اور یہ جو ہے میں سالہ اس کے اندر ایٹ کر دوں گی 1.5 کلو کی کونٹیٹی سے ہم نے سالہ مسالہ بنایا تھا اور یہاں پر میں نے جو ہے مسالہ نالنے کے بعد بھون لیا ہے اپنے گوشت کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا آئل اوپر آ گیا ہے بہت امیزنگ ٹیسٹ اس کا آرہا تھا ہلکا سا میں نے ٹیسٹ کر رہا تھا اس کو اور جب بھی آپ کوکنگ کر رہا کریں تو بعد میں ہلکا سا ٹیسٹ کر دیا کریں اگر مرچے یا نمک کچھ بھی آپ کو کم لگے تو آپ اس کے اندر ایڈجسمنٹ کر سکتے ہیں کسوری میتھی ڈالی میں نے ٹو ٹی سپون ہاس سے رگڑ کے اور پھر میں نے اس کے اندر ہری میرچے اور ادرک ڈالی ہے کسوری میتھی جب بھی ڈالا کریں ہاس سے آپ نے تھوڑا سا اس کو مسل لیا کریں اسی ہی ہوتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ اور اس کی خوشپو بہت اچھی نکلتی ہے تو میں نے ادرک سے ہری میٹھی اس کو گارنش کر دیا اب اس کو نان کے ساتھ سرف کریں پراتو کے ساتھ کریں کسی دعوت میں بنائیں گھر میں آم بنائیں بہت مزا آئے گا اس کو ٹرائے کریں گے آپ کو دوبارہ دل چاہے گا اس کو ٹرائے کرنے گا اتنی مزیدار یہ ریسپی ہے آپ کو یہ ریسپی کہیں پر بھی نہیں ملی ہوگی فرس ٹرائم جو ہے میرے چینل پر دیکھنے کو لے گی بلوچی کڑھائی جو کہ بہت امیزنگ ٹیسٹریس کو ٹرائے کریے گا اور جب اس کو ٹرائے کریں تو مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ میرے ریسپی آپ کو کسی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیگا لائک کر دیگا شیئر کر دیگا اپنی فیملی اپنی فرینڈز میں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے دعا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا پھر آؤں گی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کیلی اللہ حافظ